موسیقی حصولِ برکت کے لئے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد جزاک اللہ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ میرا ویڈیو چینل کا انٹرڈکٹیو ویڈیو جو ہے وہ میں آج شروع کرنے لگا ہوں میں اپنے چینل کا انٹرڈکشن اس حوالے سے کروانا چاہوں گا کہ میرے ویڈیو چینل میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا کیا بتایا جائے گا کیا سنایا جائے گا ظاہر ہے کوئی بندہ اگر کسی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نے چینل سبسکرائب کیا ہے اس چینل کے ذریعے مجھے کون سی کس قسم کی انفورمیشن دی جائے گی اس چینل کے ذریعے مجھے کیا کچھ سننے کو ملے گا کیا کچھ معلومات حاصل ہوگی کیا کچھ سننے کو ملے گا کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا تو ویرز اپنے چینل کا مختصر تعارف میں اس انداز میں کرواتا ہوں کہ میرے چینل میں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ میرے چینل کا نام ہے او کام کریں اسی طرح میرے چینل کا اور میرا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے فارغ نہیں رہنا تو اسی چینل کے نام کی وساطت سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے چینل بنانے کا مقصد کیا ہے میرے چینل میں کیا کچھ دکھایا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر ون پہ میں آپ کو ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے سرمایہ ہے لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے کہاں انویسٹ کرنا چاہیے اور کہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر انویسٹ کرنے کا پروگرام ہے بھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں فیلحال کتنا انویسٹ کرنا چاہیے اور بعد میں بیک اپ کے اوپر کتنا پیسہ رکھنا چاہیے مطلب وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن پوری اس کاروبار کی انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے تیربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ اپنی روک کے رکھ لیتے ہیں کام کرتے ہی نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت ساری انفرمیشن جو ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے ان لوگوں کو دیکھنے کو سننے کو ملے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا یہ مائنسٹ بن جائے گا رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے سوٹ کرنے والے جو ان کو کاروبار سوٹ کرتا ہے اس میں وہ پیسہ کیسے انویسٹ کریں اور کتنا انویسٹ کریں اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ویورز میں ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس وقت میں کیا کرنا ہے کس طریقے سے اپنا کاروبار سیٹل کرنا ہے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تو تعلیم بھی اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ کئی نہ کئی جاب بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جاب نہیں کریں گے تو محنت مزدوری کریں گے اب محنت مزدوری میں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں اسی طرح محنت مزدوری میں جو ہے کبھی دھیاری لگی کبھی نہ لگی ایک رسک فیکٹر ہے نا تو سب سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا کام کرے بے شک تھوڑے پیسوں میں اور کم لیول پہ رہ کے اپنا کاروبار کرے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ ہاں میں نے اتنے پیسے لگانے ہیں اور اتنے پیسے نہیں لگانے کس کام میں مجھے کتنا پیسہ لگا کے کتنی آمنن حاصل ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے انتہائی معلوماتی ویڈیوز آپ کو میرے چینل سے دیکھنے کو سننے کو ملیں گی اسی طرح ہمارے ایسے حضرات ایسے لوگ ایسے بھائی ایسے ذمہ دار لوگ جن کو لینلورڈ کہا جاتا ہے ذرہی رکبہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن وہ ایسے یوئی ایل اپنے جدی پشتی نظام کے تیت وہ جو ہے ٹھیکے داری نظام چل رہا ہوتا ہے ٹھیکے دار تو چینج ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کا مائنسیٹ اس قسم کا بنا ہوتا ہے کہ ہم بیشے گھر میں فارق پڑے رہے ہیں بیشے کوئی کام کریں نوکھری کریں لیکن جو ہمارا درہی رکب ہے اس کو ہم نے ٹھیکے کے اوپر ہی دیتا ہے تو میں ان ذمہ دار بھائیوں کے لیے ان لینڈ لارڈز کے لیے میں بہت ہی پیاری بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں آپ میری ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کا یہ ذہن بنے گا کہ ہم جو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں زمین اس کی بجائے اگر ہم خود کاشت کر رہے ہیں کہ تو ہماری اتنی اچھی مصروفیت بن جائے گی اور جب وہاں سے ان کو خود جب کاشت کریں گے ان کو آمدن حاصل ہوگی تو وہ حیران ہو جائیں گے اور وہ یہ شاید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم جو ہے پتہ نہیں کیوں ٹھیکے پہ ہم نے زمین ابھی تک دیے رکھی ہے ہمیں تو خود کاشت کرنے چاہیے تو ایسی معلوماتی ویڈیوز جو لینڈ لارڈز ہیں زمین دار ہیں ان کے پاس جگہ ہے لیکن انہوں نے ایک روایتی رسم جو ہے اختیار کیوئی ہے اور ٹھیکے پہ زمینیں دیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زمین سونا اگل رہی ہے جب وہ خود کاشت کریں گے تو وہ یہ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو ان بھائیوں کے لیے ان دوستوں کے لیے میں ویڈیوز لے کر آوں گا ویڈیوز اب دیکھیں کہ آپ زمین کے اوپر زمین جو کاشت کی جاتی ہے اس میں مختلف روایتی فصلیں لگائی جاتی ہیں اسی طرح میرے فارمر جو ہیں وہ مطلب ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے کہ اپنی روایتی فصلیں کاشت کرنی ہیں جیسے کہ چاور لگا لینا ہے گندوم لگا لینا ہے مکی لگا لینا ہے علو لگا لینا ہے لیکن ان میرے بھائیوں کو یہاں تک معلومات ہی نہیں ہیں یہاں تک رسائی ہی نہیں ہیں اور نہ سچ پوچھے تو کبھی انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم یہ معلومات لیں اور ہم کسی روایتی فصلوں سے ہٹ کے کوئی ایسی فصلیں کاشت کریں کہ جس میں ان کی محنت اتنی ہی ہے بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے لیکن جتنی انویسٹمنٹ ہے اس سے کہی زیادہ ان کو منافع حاصل ہوگا جو وہ روایتی فصلیں لگا کے کاشت کر کے منافع کمار ہیں تو ان بھائیوں کے لیے بڑی ہی بہترین توفہ تن ویڈیوز لے کر میں آ رہا ہوں مثال کے طور پہ ہمارے ہمارے بھائی ہیں فارمرت ہیں کسان ہیں جو ان کا دھیان ہی نہیں ہے کہ وہ پالک لگائیں کتنا فائدہ مند ابھی ٹائم آ رہا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری انفرمیشن آپ کے دارے شیئر کی جائے گی پالک میں نے خود بھی لگانی ہے آپ کو زمین کی تیاری کے بارے میں بھی بتانا ہے سپری کے بارے میں بھی بتانا ہے پانی لگانے کے بارے میں بھی بتانا ہے اس کے بیچ کے بارے میں بھی بتانا ہے اسی طرح شلجم کا موسم آ رہا ہے اسی طرح شکرکندی کا موسم آ رہا ہے اسی طرح دھنیا کا موسم آ رہا ہے اسی طرح لسن کا موسم آ رہا ہے تو بہت ساری انفرمیشن آپ کو فارمرز کے لیے چاہے وہ زمین مالکان ہے چاہے وہ پہلے کاشت نہیں کرتے تو آئیں میرے ساتھ چلیں میں بھی کاشت کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتا ہوں خود بھی کاشت کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرے تیربے میں بھی مزید اضافہ ہوگا آپ کے تیربے میں بھی اضافہ ہوگا مشکل کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک بات ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے میند کرنا کام کرنا جیسے کہ میرا سلوگن ہے میرا نعرہ ہے کہ جیسے کہ میرے چینل کا بھی نام ہے کہ آو کام کریں ہم نے کام کرنا ہے فارغ نہیں رہنا تو ہمارا کام ہے میند کرنا رب کی ذات ہے جو ہمیں فائدہ دے گی جو ہمارے نصیب محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہم نے کام کرنا ہے تو آو سارے مل کے کام کریں ہم میری حوصلہ وضائی بھی کریں میں آپ کے لیے نت نئی ویڈیوز نت نئے فارمنگ کے گر نت نئے فارمنگ کے حوالے سے ٹپس آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ بھی ان کے اوپر عمل کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری یہ پوری کوشش ہے اور میکسیمم میں اپنے جو ذاتی دیار بات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا میں نے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ لوگوں کی سنی سنائی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے اوپر ظاہر ہے عمل کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک بندے کا ذاتی ایکسپیرینس ہو میں اپنے آپ کو کوئی تیس مہار خواہ نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہو جو وہ بندہ بیان کرے تو اس سے ہمیں جو سننے کو سیکھنے کو ملے گا وہ عام سنی سنائی بات سے سننے کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو ہم نے کسان کے لیے ویڈیوز لے کر آنی ہے اور ہاں ایک بڑا ہی اہم جو اس وقت کافی لوگوں کا اس کی طرف رجان ہو رہا ہے کاروبار کی طرف ڈیری فارمنگ کی طرف تو ڈیری فارمنگ کے بارے میں میں اپنا ذاتی تیربہ بھی شیئر کروں گا اور اس میں اپنے فارمس جو دوست ہیں ان کا تیربہ بھی ان کی ویڈیوز بنا کے ان کی انٹریویو کر کے ان سے ان کے آئیڈیاز لے کے ان کے مشورے ان کے ٹپس وہ بھی بنا کے شیئر کروں گا فارمنگ کا کام ڈیری فارمنگ کا کام اور یہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کام کروں میرے دوست بھی کام کریں میرے بھائی بھی کام کریں میرے رشتہ دار بھی کام کریں اور پورا ملک ہمارے ملک میں کوئی بھی بندہ فارق نہ رہے جیسا کہ میرا نعرہ ہے میرا سلوگن ہے او کام کریں ہم نے فارق نہیں رہنا ہم نے کام کرنا ہے تو اسی طرح میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا کہ جو لوگ بہت کم پیسہ لگا کے بہت زیادہ آمدن کمارے ہیں یقین کیجئے کہ بعض دفعہ اتنی موٹیویشن ملتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ جن کو فارق فارق کہتے تھے دیکھا جاتا تھا ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فارق بندہ ہے اور اتنے کم عرصے میں انہوں نے اتنے قلیل سرمایہ داری سے اتنا اچھا بزنس اتنا اچھا کاروبار وہ کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے اور ان کے اوپر رشت کرتا ہے مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے فروٹ والا اس نے فروٹ کی ریڈی لگائی ہوئی ہے اب عام بندہ جو ہے اس سے انفرمیشن میں نہیں جا کے لے سکتا کہ یار یہ میں اس سے کیا پوچھوں کہ تم کتنا کماتے ہو تم نے کتنے پیسے لگائے ہیں تمہارے اس کام کے اوپر کتنی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ہم میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک فروٹ والا عام مائنر سا کاروبار لگتا ہے ہمیں کہ وہ فروٹ کی ریڈی لگا کے کھڑا ہوا ہے لیکن آپ کو یقین کیجئے کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کتنی ڈیوٹی دے کے کتنے کم پیسے انویسٹ کر کے اور کتنی دھیاڑی لگا کے الحمدللہ وہ گھر جاتا ہے اسی طرح کئی ایسے کاروبار ہیں جس کے بارے میں ہم انفرمیشن تک لینا گوارہ نہیں کرتے تو ہم نے وہ کام کرنے کیا ہے ہم کر نہیں سکتے جو کر رہے ہیں وہ شاید کسی کے تاتھ شیئر بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یار ہمیں اتنا پیسہ بجتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی ویڈیوز کا خزانہ لے کے میں آپ کے پاس آؤں گا وقتاً فوقتاً اگر میرے چینل میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی کوئی بھی بات ایسی آپ کو محسوس ہوئی کہ ہاں واقعی ہمیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے تو جہاں اتنی ویڈیوز لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اگر میرے چینل اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک اینڈ شیئر کیجئے گا خود بھی ہو سکے تو میری ویڈیوز دیکھئے گا اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور اس میں سب سے بڑی یہ بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک کوئنٹ کی بات ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کے شیئرنگ کی وجہ سے کچھ سن کے آپ سے اور آپ کسی بھی حوالے سے اس چیز کا وسیلہ بن جاتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ جس کے حلال کمانے والا بن جاتا ہے اس کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کام کرنے لگ جیا ہے پہلے فارغ تھا تو کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے تو یہ آپ کے لیے سواب جاریہ کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے آپ خود بھی کام کریں گے انشاءاللہ میں بھی کام کروں گا اور ہمارے دوست باب سارے ایسے لوگ خاص طور پر جو ابھی تک فارغ ہیں آئیں میرے ساتھ چلیں میں بھی کام کروں گا کوشش کر کے آپ کو کام سکھاؤں گا اور مزید انشاءاللہ آگے کام ہی کام کرتے چلے جائیں گے ہم ترقی کریں گے ہمارے دوست باب محلے دار اشتدار ترقی کریں گے ہمارا پورا ملک ترقی کرے گا میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈیٹھ سارا خیال رکھئے گا اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ